سینما شوکین ساپ کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک آسکر ویننگ فلم کے بارے میں جس کا نام ہے اینیدر راؤنڈ اس فلم نے دوہجار اکیس کے اکیڈمی اوارڈ میں بیسٹ فورین لینگویج فلم کا خطاب جیتا ہے یہ کہانی ہے مارٹین کی جس کی زندگی بہت ہی نراشہ بھری چل رہی ہوتی ہے پھر اپنی زندگی کو اور ایکسائٹڈ بنانے کے لیے وہ ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے لیکن اس راستے کا انجام کیا ہوتا ہے اور وہ راستہ مارٹین کو کہاں لے کر کے جاتا ہے اسی کے بارے میں ہم جانیں گے اس کہانی میں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم یواؤں کا ایک سموہ دیکھتے ہیں جو کہ یہ بہت ہی وچیتر کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اس کھیل میں سارے لوگ ایک سموہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سموہ کے بیچ میں بیر کی کچھ بوٹلے رکھتے ہیں اور اس بیر کو لے کے وہ لے کے چاروں اور دوڑتے ہیں اور جیسے ہی ان کا سموہ کسی بینچ کے پاس پہنچتا ہے وہیں یہ سارے لوگ ایک ایک بیر پیتے ہیں اور اگر کسی سموہ کا کوئی ویکٹی الٹی کر دیتا ہے تو اس کے پورے سمیے میں سے ایک منٹ کا سمیے کاٹ دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے یہ گیم چلتے جاتا ہے اور جو سموہ اس گیم کو پہلے ختم کرے گا اور اپنی ساری بیر کی بوٹلوں کو پہلے ختم کرے گا اسی کو اس کا وینر مانا جائے گا اور پھر یہ کھیل ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد سارے ایوان پورے شہر میں گھوم کے پاٹی کرتے ہیں اور وہ ہر جگہ شراب پیتے ہیں اور وہ شریعام ایک ٹرین میں بھی شراب پیتے ہیں اور جب ان کے پاس ٹی سی آتا ہے تب وہ اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے ہیں اور پھر اگلے درشے میں ہمیں ایک سکول دکھایا جاتا ہے اور یہاں کے پرنسپل اسی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایک دن پہلے ہوا تھا یعنی کہ کچھ ایوانوں نے شراب پی کے ٹی سی کے ساتھ بدسلوکی کی اور پرنسپل کے مطابق بدسلوکی کا اصلی کارن ہے الکوہل یعنی شراب اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ ہم پورے سال کے لیے اپنے سکول میں زیرو ٹولرنس اگنس الکوہل کا قانون لگائیں گے اور یہی پہ ہم مارٹین کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی سکول کا ٹیچر ہے اور مارٹین یہاں پہ ہسٹری پڑھاتا ہے اور مارٹین کا پورا سمیہ اسی سکول میں بیٹھتا ہے اور اسکول کے علاوہ مارٹین دوسرا کچھ بھی نہیں کرتا اسی لیے اس کے سب سے اہم تین دوست اسی سکول کے ہیں اور وہ تینوں بھی یہاں پہ ٹیچر ہیں جن کا نام ہے ٹومی، پیٹر اور نکولائے ٹومی یہاں پہ ایک گوچ کا کام کرتا ہے پیٹر بچوں کو میزک سکھاتا ہے اور نکولائے سائکلوجی کا ٹیچر ہے اور ان چاروں کی ہی زندگی بہت ہی نراشہ بھری ہے یہ اپنے کام کو بلکل بھی انجوائے نہیں کرتے اور انہیں بھی یہ بات پتا ہے کہ ان کی زندگی میں اب کسی طریقے کا کوئی بھی رس نہیں ہے اور ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اسی لیے مارٹین ایک دن اپنی پتنی سے پوچھتا ہے کہ کیا میں بورنگ ہو گیا ہوں تب اس کی پتنی انکہ کہتی ہے کہ بورنگ کا تو پتا نہیں لیکن جب تم مجھے پہلی بار ملے تھے اس سے بہت ہی زیادہ بدل چکے ہو اس کے بعد سمیہ ایسے ہی بیٹھتے جاتا ہے اور تھوڑے سمیہ کے بعد نکولائی کا جن دین آتا ہے جب یہ چاروں دوست ایک جگہ ہی کٹھا ہوتے ہیں کیونکہ آج نکولائی 48 سال کا ہو چکا ہے اور اسی لیے یہ سارے لوگ ابھی ایک دینر پارٹی پہ ملے ہیں اور یہاں پہ یہ ہر طریقے کی باتیں کرتے ہیں باتوں کی شروعات ہوتی ہے فیملی پروبلم سے اور دھیرے دھیرے یہ بات پہن جاتی ہے ایک سائیکیٹریسٹ کے کتھن پہ جس سائیکیٹریسٹ کا نام ہے فین سکارڈرڈ جن کا کہنا تھا کہ الکوہل کا ایک سنتولت ماترہ ہمیں کریٹیو اور ریلیکس بناتا ہے اور اگر اس ماترہ کی بات کریں تو یہ ماترہ ہے 0.05 اور اتنا الکوہل ہمیں ایک یا دو گلاس شراب پینے کے بعد ملتا ہے لیکن ان باتوں پہ مارٹن کا کوئی بھی دھیان نہیں ہے کیونکہ آج کلاس میں مارٹن کے خلاف کمپلین آیا تھا اور سارے بچے اپنے پیرنس کو لے کر کے آئے تھے کیونکہ جس طریقے سے مارٹن انہیں پڑھاتا ہے انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے مارٹن یہاں پہ بہت ہی نیراش ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی مارٹن کے دو دوست کہتے ہیں کہ ساری غلطی ہے سٹوڈنٹس کی ہے اگر وہ پڑھنا نہیں چاہیں گے تو دنیا کا کوئی بھی ٹیچر انہیں نہیں پڑھا سکتا لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن بہت زیادہ شراب پینے لگتا ہے اور شراب پیتے پیتے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور تب کہتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکوں لیکن میرا کسی چیز میں من نہیں لگتا اور کسی چیز میں میری کوئی بھی روچی نہیں رہ گئی ہے اور اس کی باتوں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا کہنا ہے کہ اگر اس کی کلاس بورنگ ہے تو اس کا قارن وہی ہے اور یہ ساری باتیں سنتے ہی اس بات کو بدلنے کے لیے مارٹن کے دوست کہتے ہیں کہ اینکا کیسی ہے پھر مارٹن کہتا ہے کہ اینکا سے بھی آج کل وہ زیادہ نہیں مل پاتا کیونکہ اس کا کام رات میں ہوتا ہے اور اسی لیے یہ دونوں دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں پھر اس کے دوست کہتے ہیں کہ تب تو تمہیں کسی اور عورت کے پاس جانا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بالکل ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اینکا میرے بچوں کی ماں ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کو سنبھالا ہے اور جب میرے پیتا اپنی انتیم سانسے لے رہے تھے تب اس نے ان کی بہت سیوا کی تھی اسی لیے میں اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا اور اتنا کہنے کے بعد مارٹن پھر سے بھاؤگ ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے دوستوں کو لگتا ہے کہ ان کو اس کا موٹ ٹھیک کرنا چاہیے اسی لیے وہ مارٹن کی جوانی کی باتیں کرتے ہیں کہ جوانی میں مارٹن کتنا ہینسم تھا اور وہ ڈانس کلاس کرنے جاتا تھا اور پھر سارے لوگ مارٹن سے ڈانس کرنے کا ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن مارٹن منع کر دیتا ہے تب سارے لوگ ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اپنے دوستوں کو پاگلوں کی طرح جھومتے ہوئے دیکھ کے مارٹن کے چہرے پر بھی مسکان آ جاتی ہے پھر یہ سارے لوگ ایسے ہی جھومتے رہتے ہیں اس کے بعد رات ایسے ہی بیٹتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹن کے دماغ میں ابھی بھی وہ ساری باتیں چل رہی ہیں جس پارے میں سب نے رات کو بات کی تھی کہ یہ الکوہل آپ کو اور کریٹیب اور ریلیکس بناتا ہے اسی لیے مارٹن اپنے بیگ میں ایک شراب کی بوٹل لے کر کے سکول جاتا ہے اور اپنی کلاس میں جانے سے پہلے وہ کچھ گھوٹ پیتا ہے اس کے بعد اپنے کلاس میں جاتا ہے اور آج مارٹن تھوڑا الگ محسوس کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا حلقہ محسوس کرتا ہے اور اسے باتیں کرنے میں اچھا لگتا ہے اور اسی لیے وہ کلاس کے بعد نکولائی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو فالو کر رہا ہوں جس بارے میں ہم نے رات میں بات کی تھی اور اسی لیے میں اپنے بی اے سی کو زیرو پوائنٹ زیرو فائب پہ مینٹین کر رہا ہوں اور بی اے سی کا مطلب ہے بلڈ الکوہل کنٹین اور اتنا کہنے کے بعد مارٹن نکولائی کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں جانے لگتے ہیں تب نکولائی اپنے باقی کے دو دوستوں کو کال کرتا ہے اور اس بارے میں ان کو بتاتا ہے کہ آج مارٹن نے کیا کیا اور اسے اچھا محسوس ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر چاروں دوست ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے تاکہ وہ بھی اس چیز کو اپنا سکے اور جب سارے لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیچ بہت ہی لمبی وارتہ لاپ ہوتی ہے اور یہاں پہ اس بارے میں بات ہوتی ہے کہ اگر ہم سارے لوگ شرابی بن گئے تو کیا ہوگا اور اگر اس کی لط لگ گئی تب ہماری زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے اور سب کی باتوں کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ڈر ہے دین کو شراب پینا اسی بیچ یہ کچھ بڑے بڑے لکھوکوں کا نام لیتے ہیں اور ان کے الکوہل ہیبٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور انتہا سارے لوگ یہ نشچے کرتے ہیں کہ وہ صرف کام کے دوران پیئیں گے اور اپنے بی ای سی کو 0.05 پہ مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک بار ان کا کام ختم ہو گیا اس کے بعد یہ شراب کو چھویں گے تک نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس بارے میں لکھنا بھی شروع کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اس ایکسپیرمنٹ کا کیا اثر ہو رہا ہے اور سارے لوگ اس چیز کے لیے راضی ہوتے ہیں اور اگلے دن سے اس ایکسپیرمنٹ کو شروع کرتے ہیں اور سارے لوگ کلاس میں جانے سے پہلے شراب پیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹین کے پاس ایک مشین ہے جس سے وہ اپنے بی ای سی کے لیبل کو چیک کر سکتا ہے اور مارٹین کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی اس مشین کو لے رکھا ہے اور شراب پینے کے بعد جب مارٹین اپنی کلاس میں پہنچتا ہے تب اس کی ارجہ الگ لیبل کی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بہت ہی ایکسائٹڈ ہے اور اس کے بعد وہ اپنے سارے سٹوڈنٹ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ وہ تین لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہے جو کی ایک چناؤں میں کھڑے ہیں اور ان تینوں لوگوں کے بارے میں سننے کے بعد بچوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کسے اپنا ووٹ دیں گے اور پھر وہ پہلے آدمی کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے اور یہ پہلا آدمی بہت ساری بیماریوں سے بھرا پڑا ہے اس کی پہلی بیماری ہے پولیو اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ہائپر ٹینسن ہے اور یہ اپنے فائدے کے لیے کسی سے کچھ بھی کہتا ہے اسے صحیح غلط کے بیچ کوئی بھی انتر نجر نہیں آتا اور یہاں تک کہ یہ آدمی اپنی پتنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے اور دوسرا آدمی ایسا ہے جو کی دیکھنے میں بہت ہی موٹا ہے اور اس کا پولیٹیکل کیریئر لگ بگ ختم ہونے والا ہے کہ وہ پچھلے تین سال سے لگتار چناؤ ہارتا آ رہا ہے اسی لیے وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کے بعد اسے دو ہارٹ اٹیکس آئے اور اس کے ساتھ کوئی بھی آدمی کام نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی وہ بہت شراب اور سگریٹ پیتا ہے لیکن تیسرا آدمی ان سب سے بلکل الگ ہے وہ ایک وار ہیرو ہے وہ عورتوں کے عزت کرتا ہے اور جانوروں سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے شراب بلکل بھی پسند نہیں ہے اس لیے وہ مشکل سے ایک بیئر پی پاتا ہے اور یہ ساری کہانیاں سنانے کے بعد مارٹن اپنے بچوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کس کو اپنا ووٹ دیں گے پھر سارے لوگ آپسی سہمتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ تیسرے آدمی کو اپنا ووٹ دیں گے تب مارٹن سارے بچوں کو یہ بتانا شروع کرتا ہے کہ وہ تینوں لوگ کون ہیں اور اس میں پہلا آدمی ہوتا ہے امریکہ کا پریسیڈنٹ فرینکلین ڈی روزویلٹ جو کی امریکہ کا 32 راشتر پتی تھا اور دوسرا آدمی تھا ونسٹین چرچل اور ہمارے سامنے سب سے شوکنگ نام آتا ہے تیسرے ویکتی کا جس کا نام ہوتا ہے ایڈالف ہٹلر اور ان لوگوں کا نام سننے کے بعد بچے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں مارٹن کا یہ طریقہ بہت ہی پسند آتا ہے کیونکہ آج سٹوڈنٹس کو یہ ساری چیزیں پڑھائی نہیں بلکہ کھیل لگی اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پیٹر جو کی بچوں کو میوزک سکھا رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ بچوں کی روچی سنگیت میں زیادہ نظر نہیں آ رہی تب وہ سب کو ایک گروپ میں آنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے بعد کمرے کی روشنی بلکل کم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم گانا صرف اپنے موہ سے نہیں بلکہ اپنے پورے شریر سے گائیں گے اور اپنی آتما تک کوئی چیز کو محسوس کرنے دیں گے اور ہم سب کے ساتھ جڑ کے رہیں گے سب کے ہاتھوں کو پکڑ کے رکھیں گے تاکہ اس ارجہ کا سنچار سب میں ہوتا رہے اور اس کے بعد یہی سارے بچے اس گانے کو جب گاتے ہیں تب پیٹر کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس گانے کو کبھی پہلے سنا ہی نہیں تھا جبکہ ان بچوں نے اس گانے کو پہلے ہزاروں بار گایا تھا لیکن پیٹر نے کبھی انہیں ایسا گاتے ہوئے نہیں سنا تھا اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد پیٹر بھی بہت ہی آشچہ ریچکیت ہوتا ہے اور پھر ہم ٹومی کو دیکھتے ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کو فوٹبال سکھا رہا ہے لیکن آج وہ ایک کوچ کے ساتھ ساتھ ایک پلیئر بھی نظر آ رہا ہے لیکن یہ ساری باتیں یہی پہ ختم نہیں ہوتی مارٹین اپنے بچوں کو خوش کرنے کے بعد پہنچتا ہے اپنے گھر پہ اور پھر وہ سب کے لیے ڈینر بناتا ہے اور جب اینکا گھر پہ آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مارٹین آج بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک انوکھی سی مسکان ہے اور پھر یہ دونوں لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں اور کھانا کھاتے سمیں مارٹین اینکا سے کہتا ہے کہ ہمیں باہر ویکیشن پہ جانا چاہیے اور ویکیشن کا نام سننے کے بعد اینکا اور بھی سپرائز ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیز اس کے لیے بہت ہی نئی ہوتی ہے اور مارٹین نے ایسی چیز کے بارے میں بہت سمیں کے بعد بات کیا ہے اور اینکا کو یہ بہت اچھا لگتا ہے پھر اگلے دن ٹومی جیسے ہی سکول پہنچتا ہے اس کی نظر ایک گارڈ پہ پڑتی ہے جو ٹومی سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی ابھی یہ سٹور روم میں بہت ساری شراب کی بوٹلیں ملی ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ بوٹل کس نے یہاں پہ رکھی ہے پھر اس خبر کو لے کر کے پہنچتا ہے وہ گارڈ پرنسپل کے پاس اور اگلے دن پرنسپل سارے لوگوں کو بھولاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس کلاس کے ٹائم میں شراب پی رہے ہیں اسی لیے اب ہم اس چیز کو لے کر کے کڑی نگرانی کرنے والے ہیں اور پھر یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تب یہ چاروں دوست ایک جگہ ہی کٹھا ہوتے ہیں اور یہ سب یہاں پہ ڈرے ہوئے لگتے ہیں تب مارٹین کہتا ہے کہ بہت سمیہ کے بعد مجھے پڑھانے میں مجھا آیا اور اس کا شرے میں صرف اور صرف شراب کو دینا چاہوں گا اس لیے ہمیں اس ایکسپریمنٹ کو جاری رکھنا چاہیے اور اس بات کو سننے کے بعد سارے لوگ اس میں حامی بھرتے ہیں اور پھر یہ لوگ اس ایکسپریمنٹ کا پارٹ ٹو شروع کرتے ہیں جب وہ اپنے بی ای سی کے لیول کو بڑھائیں گے اسی لیے اب انہیں زیادہ شراب پینی پڑے گی پھر اگلے دن مارٹین بہت ہی زیادہ شراب پی لیتا ہے اور وہ شراب کے نشے میں پہنچتا ہے سکول اور وہ اتنا نشے میں ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوال سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر اس کی ناک ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کا دوست اس کی مدد کرتا ہے اور اپنے ناک کو ٹھیک کرنے کے بعد وہ پہنچتا ہے اپنے کلاس میں اور آج وہ کچھ نیا لے کر کے آیا ہے اپنے بچوں کے لیے وہ آتے ہی بورڈ پہ تین لوگوں کی تصویر لگاتا ہے جس میں پہلا آدمی ہوتا ہے جنرل گرینٹ دوسرے ہوتے ہیں فیمس نوبلیسٹ ہیمنگوے اور تیسری تصویر ہوتی ہے ونسٹن چرچل کی اور پھر وہ اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ ان تینوں لوگوں میں اور آپ لوگوں میں کیا سمانتا ہے اور جب بچے کچھ دیر تک جواب نہیں دے پاتے تب مارٹین کہتا ہے کہ یہ تینوں لوگ بھی بہت شراب پیتے ہیں اور آپ لوگ بھی بہت شراب پیتے ہیں اس بات کو سننے کے بعد سارے بچے تھوڑے سپرائز ہو جاتے ہیں تب مارٹین ان سے اس گیم کے بارے میں پوچھتا ہے جس گیم کو ہم نے کہانی کے شروعات میں دیکھا تھا اور کہتا ہے کہ لیک ریس گیم میں کون کون پارٹیسپیٹ کرتا ہے تب سارے لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور اس سے اس بات کی پوچھٹی ہو جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ شراب پیتے ہیں اور اس کے بعد مارٹین ان تینوں پرسید لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاتا ہے اور ان سے ان بچوں کو کنیکٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میں سے کون ہے جو آگے چل کے وینسٹین چرچل اور ہیمنگوے جیسا بنے گا جس پہ بچے بھی کچھ کہتے ہیں جس سے کلاس میں ایک ہنسی کا ماحول بنتا ہے اور سارے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہنسی ہنسی میں آج انہوں نے اتحاس کا ایک بڑا چیپٹر سمجھ لیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نکولائی پاس کے کھڑکی سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کہ مارٹین کے کلاس میں بچے کتنے خوش ہیں اور اس کے بعد وہ مارٹین کو کہتا ہے کہ تم کمال کر رہے ہو تب ہی ہم ٹومی کو دیکھتے ہیں جس کے چھوٹے بچے بھی بہت ہی اچھا کر رہے ہیں اور آج انہوں نے ایک میٹ جیتا ہے اور اب سارے لوگ بہت خوش ہیں اور یہ چاروں دوست ایک جگہ ہی کٹھا ہوتے ہیں رات میں اور اپنا اپنا ایکسپیرینش شیئر کرتے ہیں پھر دوسرے دن پیٹر جب سکول گیا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کلاس میں بیٹھا ایک بچہ رو رہا ہے تب پیٹر اس سے بات کرتا ہے تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ اگزام کے پریشر میں ہے کیونکہ وہ پچھلے سال پھیل ہو چکا تھا اور اس لڑکے کی باتوں سے پیٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا ڈپریشن میں جا رہا ہے اور یہ اگزام سے ڈرتا ہے تب پیٹر اس لڑکے سے کہتا ہے کہ اگزام میں جانے سے پہلے تم تھوڑی سی شراب پیا کرو اور میں اس بارے میں کسی کو نہیں کہوں گا اور تمہیں اس چیز سے ضرور فائدہ ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارٹن کے پورے پریوار کو جو کی ویکیشن کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں اور ابھی یہ سارے لوگ ایک ساتھ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں اور پھر رات میں اینکا اور مارٹن انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے تھوڑے سمجھ کے بعد یہ چاروں دوست پھر سے ایک جگہ ہی کٹھا ہوتے ہیں اور یہاں پہ نکولائی سب سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپیریمنٹ کو پارٹھری پہ لے کر کے جانا چاہیے اور یہاں پہ ہم اپنے پی ایسی کو اتنا زیادہ بڑھائیں گے کہ ہم ساری چیزوں سے مکت ہو پائیں گے اور ہم وہ ساری چیزیں کہہ یا کر پائیں گے جو ہم اپنے آپ کو کرنے یا کہنے سے روکتے ہیں اور پھر سارے لوگ اس چیز کے لیے ہامی بھرتے ہیں لیکن مارٹن کہتا ہے کہ آج وہ ڈرنک نہیں کر پائے گا کیونکہ اسے ابھی گھر واپس جانا ہے پھر مارٹن کے علاوہ باقی تین لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس بہت الگ طریقے کی اور بہت ساری شرابیں ہوتی ہیں اور پھر تینوں لوگ جم کے شراب پینے لگتے ہیں اور انجوائے کرنے لگتے ہیں اور جب اس چیز کو مارٹن دیکھتا ہے تب وہ اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے اور وہ بھی شراب پینے لگتا ہے اور پھر یہ سارے لوگ دھیرے دھیرے شراب کے نشے میں دھوٹ ہو جاتے ہیں اور نشے کی حالت میں باہر نکلتے ہیں مچھلی خریدنے کے لیے لیکن یہ اتنے نشے میں ہوتے ہیں کہ مارکٹ میں جانے کے بعد ہر جگہ گر پڑ رہے ہوتے ہیں اور جب انہیں وہاں پہ مچھلی نہیں ملتی پھر یہ مچھلی پکڑنے کے لیے ندی کی طرف نکل پڑتے ہیں لیکن وہاں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تب رات میں یہ لوگ پہنچتے ہیں ایک کلب میں جہاں پہ یہ اور بھی شراب پیتے ہیں اور پھر نکلائی اتنی بری حالت میں اپنے گھر پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بستر پہ سوسو کر دیتا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہی اس کی پتنی اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے پھر مارٹین اپنے گھر پہ بہت ہی بری حالت میں پہنچتا ہے اور اس کے سر پہ چوٹ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور جب مارٹین ہوش میں آتا ہے تو اس کی پتنی اس سے کہتی ہے کہ تم دن پرتی دن بدلتے جا رہے ہو اور ایک شرابی بنتے جا رہے ہو اور پھر یہاں پہ مارٹین اور اینکا کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اینکا کہتی ہے کہ تم ہمیشہ باہر انجوائے کرتے رہتے ہو اور تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوتے تب مارٹین کہتا ہے کہ تم بھی باہر تو کسی اور کے ساتھ انجوائے کرتی ہو اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اینکا کا باہر افیر چل رہا تھا اور اینکا بھی اس چیز کو ایکسепٹ کر لیتی ہے اس کے بعد مارٹین اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ابھی کہ ابھی اس گھر سے باہر نکل جاؤ اور اتنا کہنے کے بعد مارٹن گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور پھر سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیڑے لیتے ہیں کہ وہ لوگ اس ایکسپیریمنٹ کو یہی پہ ختم کر دیں گے اور اب وہ شراب نہیں پینگے اور پھر سمیہ ایسے ہی بیٹھتا جاتا ہے اور اس گروپ کے سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی ہے لیکن اب ٹومی شرابی بن چکا ہے اور پھر کرسماس کے لمبے چھٹی کے بعد اسکول پھر سے ریوپین ہوتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپل سب کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اسکول کے ایک سے زیادہ فیکلٹی شراب روز پی رہے ہیں اور پرنسپل اپنی بات کہی رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ ٹومی نشے کی حالت میں پہنچتا ہے اور پرنسپل کو اس بات کی پشٹی مل جاتی ہے کہ آخر یہاں پہ کون شراب پی رہا ہے پھر مارٹن دیکھتا ہے کہ ٹومی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے اس لئے مارٹن اسے لے کر کے اس کے گھر جاتا ہے اور تب تک وہاں پہ رہتا ہے جب تک ٹومی کو خوش نہیں آتا اور جب ٹومی کو خوش آتا ہے تب مارٹن وہاں سے آنے لگتا ہے تب ٹومی اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بھی اینکہ سے پیار کرتے ہو اس لئے اسے واپس بلالو کیونکہ تم اسے واپس بھلا سکتے ہو اور مارٹن کو یہ بات اچھی لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ٹومی سچ کہہ رہا ہے اس لئے وہ اگلے دن اینکہ کو ملنے کے لئے بلاتا ہے اور اینکہ کو کہتا ہے کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور آج کل میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم گھر واپس آ جاؤ اور اینکہ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ایموشنل ہوتی ہے لیکن انتطب وہ یہ کہہ کے جاتی ہے کہ اسے ڈیورس چاہیے کیونکہ وہ یہاں پہ ڈیورس کے لئے ہی بات کرنے آئی تھی اور پھر اگلے دن مارٹین پہستا ہے اپنے کلاس میں اور آج وہ بینہ شراب پیئے یہاں پہ آیا ہوا ہے اسی لئے آج اسے کلاس تھوڑی الگ لگ رہی ہے اور یہاں آنے کے بعد مارٹین سارے بچوں کو شب کامنائے دیتا ہے اپنے ریجلٹ کے لئے اور اس کے بعد یہ کلاس ختم ہو جاتی ہے پھر ہم پیٹر کو دیکھتے ہیں جس کو وہی بچہ ملتا ہے جو پہلے ڈیورس تھا جسے پیٹر نے کہا تھا کہ اسے اگزام سے پہلے تھوڑی شراب پینی چاہیے اور پیٹر جب اس لڑکے کی حالت خراب دیکھتا ہے تب اسے ایک کمرے میں لے کر کے جاتا ہے اور اسے ایک شراب کی بوٹل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے دو گھونٹ لے لو اور شراب پینے کے بعد بچہ پہنستا ہے اپنے وائیوہ کے لیے اور اس کے بعد وہاں پہ اس کا وائیوہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کا وائیوہ پیٹر ہی لے رہا ہوتا ہے اور بیچ بیچ میں پیٹر اسے پروتساہیت کرتے رہتا ہے کیونکہ پیٹر چاہتا ہے کہ یہ لڑکا اس بار پاس ہو جائے اور پھر ہم ٹومی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کتے کے ساتھ سمندر کے بیچ میں گیا ہوا ہے اور یہی پہ اس کی مرتیو ہو جاتی ہے پھر یہ تینوں دوست پہنستے ہیں اس کے فینرل پہ اور یہاں پہ یہ سارے لوگ نراش ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی نراش ہوتا ہے تو وہ مارٹین پھر یہ تینوں دوست کھانا کھانے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کے پریوار کے بارے میں بات کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارٹین کے علاوہ ان دونوں کے پریوار میں بھی سمجھ جائیں تھیں لیکن انہوں نے پھر سے نئی شروعات کی ہے اور ان کی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی مارٹین کے فون پہ اینکا کا میسج آتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد مارٹین بھی اسے میسج کرتا ہے اور پھر باتوں ہی باتوں میں یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنے رشتے کو ایک اور موقع دیں گے اور تب ہی یہاں پہ سارے گریجویٹ بچے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ اپنے سیلیبریشن میں سارے ٹیچرز کو بھی انوالب کرتے ہیں اور سارے بچے انہیں پھر سے ڈرنکس آفر کرتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں پھر سے ڈرنکس کرتے ہیں اس کے بعد سارے لوگ مارٹین کو کہتے ہیں اور آج مارٹین رکنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اب مارٹین ساری چیزوں سے مکت ہو گیا ہے اور اسے پتا ہے کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے اسے اپنی پتنی کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور سکول کے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے اور اس چیز کے لیے اسے شراب کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے وہ ڈانس کے جریعے اپنی خوشی کو جاہر کر رہا ہے اور پھر مارٹین ایسے ہی ڈانس کرتے جاتا ہے اور انت میں وہ پانی میں کودتا ہے اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر اس فلم کی کہانی کو دھیان سے دیکھا جائے تو یہ فلم کبھی بھی نہیں کہتی کہ آپ شراب پیو تب ہی آپ کے زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں جبکہ آپ کو خوشی پانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ شراب پینے کے بعد بھی آپ وہی انسان رہتے ہو آپ کے اندر کوئی اور نہیں آ جاتا اسی لیے آپ بینہ شراب کے بھی اپنے آپ کو مکت کر سکتے ہیں تو اسی لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنی ضرورت اور سامنے والے کی ضرورت کو سمجھیں تب ہی آپ زندگی میں خوشیاں پا سکتے ہیں اور شراب سے بلکل دوری بنائیں کیونکہ شراب صحت کے لیے بہت ہی ہانی کارک ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو